شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم ہمارا اگلا موضوع ہوگا اسلام نوجوانوں سے کیا چاہتا ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے میں فضلت الشیخ الدکتور پرویز عمری مدینی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں شیخ محترم نے اپنی بنیادی تعلیم جامعہ دار السلام عمر آباد سے حاصل کر لینے کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے ڈاکٹریٹ تک پی ہجڈی تک کی تعلیم حاصل کی اور تعلیم کے دوران ہی شیخ نے دینی خدمات میں بھی اپنا حصہ دینا شروع کیا چنانچہ شیخ نے اڈوپی میں دارالخدا نامی ایک مرکز خائم کیا جہاں بہت سارے علماء کے ذریعے دین کی کئی خسم کی خدمات چلتی رہتی ہیں الحمدللہ اور شیخ تعلیم کے دوران ہی مدینہ میں موجود بقی الغرقت جس کو عام طور پر لوگ جنت البقی کہتے ہیں وہاں لوگوں کو نصیت کرنا اور جالیات سے جڑ کر حاجیوں کی خدمت کرنا اس طرح بہت سارے خدمات میں شیخ کا حصہ رہا ہے شیخ سے مگزارش کرتا ہوں کہ شٹیج پر آئیں اور اسلام نوجبانوں سے کیا چاہتا اس موضوع پر روشنی ڈالیں بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم فتیت آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال تعالی في موضع آخر لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدما ابن آدم يوم القیامة من عند ربه حتى يسعل عن خمس عن عمره فيما افناه وان شبابه فيما ابلاه وان ماله من این اكتسبه وفيما انفقه وماذا عمل فيما علم وقال ایضاً اغتنم قمساً قبل قمس شبابك قبل حرمك صحتك قبل سقمك غناك قبل فقرك فراغك قبل شغلك حیاتك قبل مماتك رواه النسائی وقال امام مالک رحمه الله لن يصلح آخر هذه الامة إلا بما صلوها بهی اولوها معزز سٹیج پر موجود اور یہاں جو میرے اثارتزاں ہیں جن سے مجھے شرف تلمز حاصل ہوا آج اللہ کے فضل کے بعد چاہے وہ علمی میدان میں یا دعوتی میدان میں چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی جو خدمات انجام دے رہے ہیں اللہ کے فضل کے بعد انہی اثارتزا کی رہنمائی کا نتیجہ ہے آج جس قدر مجھے اس پروگرام میں آ کر خوشی ہو رہی ہے اسی قدر ہمارے مربی و مشفق اثارتزا کی موجودگی سے بھی مجھے بڑی مسررت ہو رہی ہے پروگرام میں موجود سامعین و سامعات یقیناً یہ جو پروگرام ہے جس میں امت کا جو قیمتی اساسہ ہے امت کا جو بہت اہم سرمایہ ہے نوجوان جس کو پیش نظر رکھ کر اس پروگرام کی ترتیب دی گئی ہے یقیناً موضوع کا اختیار عنوان کا انتخاب اور ہمارے اثارتزا اور دیگر علماء اکرام اور ان کی رہنمائی انشاءاللہ اس پروگرام کے ساتھ ساتھ آپ ذمہ داران کے جو مستقبل کے جو پلان ہیں اس میں آپ کو رہنمائیاں ان سے ملتے رہیں گی اسلام نوجوانوں سے کیا چاہتا ہے اس حوالے سے نے آیت احادیث اور امام مالک رحمہ اللہ کا قول پڑھ کر سنایا ہے اگر ہم ہماری تاریخ کا متعلق اور یقین مانیں جو قوم اپنی تاریخ سے نواقف ہو وہ قوم اپنے مستقبل کبھی نہیں کر سکتی اور جو قوم اپنی حقیقت اور اپنی تاریخ سے نابلد ہو وہ قوم اس کے مد مقابل کے جو اقوام ہیں نہ صرف اس سے اس کی تاریخ بلکہ اس کا جغرافیاں بھی چھین لیتے ہیں تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے اسلاف کی تاریخ ہمارے جو بزرگان دین ہیں ان کی جو خدمات ہیں ان کی جو قربانیاں ہیں اس کو دہراتے رہیں اگر ہم دیکھیں سابقہ انبیاء علیہ السلام کی بھی صیرت کا آپ جائزہ لیں اصحاب کحف کا واقعہ آپ جانتے ہیں یہ کچھ نوجوان تھے جو وقت کے بادشاہ سے موجودہ سلطنت سے بھی ٹکر لینے کے لئے تیار ہو گئے اور جس توحید کو اور اس زمانے میں جو اسلام تھا اس اسلام کو اپنانے کے بعد وہ فولادی دیوار بن گئے آہنی دیوار بن گئے پھر وقت کے بادشاہ سے بھی انہوں نے ٹکر لی ابراہیم علیہ السلام کی صیرت کا مطالعہ کریں اب ذرا سوچ کر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جہاں آنکھ کھولتے ہیں ایک شرک کفر بلکہ خود ان کے والد بچساز تھے ایسے ماحول میں آنکھ کھولنے کے باوجود ایسے ماحول میں پرورش کے باوجود انہوں نے اپنی قوم کا کس طرح مقابلہ کیا اپنی قوم کو کس طرح دعوتِ توحید دی اور وقت کے بادشاہ نمروز سے انہوں نے کیسے ٹکر لی یہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں صرف ان کے والد صاحب کے ساتھ جس خسنِ اسلوب کے ساتھ ان کا جو برتاؤ تھا وہ ہمارے لئے ہمارے نوجوانوں کے لئے عبرت ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيَّا اِذْ قَالَ لِيَابِهِ يَا أَبَتِ لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَوْ وَلَا يُبْسُرُ وَلَا يُغْنِيَاً کَشَيَّا اپنے والد سے کتنے پیارے انداز سے وہ خطاب کرتے ہیں اے میرے والد آپ جن لوگوں کی پرشتش کرتے ہو وہ نہ سنتے ہیں اَنِّي قَدْ جَاعَنِ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ سِرَاطًا سَوِيَّا اے میرے والد اللہ نے مجھے علم سے نوازہ ہے جو آپ تک نہیں پہنچا ہے میری بات کو مان جاؤ پھر اس کے بعد يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَان اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْرَحْمَانِ عَصِيَا اپنے والد سے کہتے ہیں یہ جو بدھ سازی کا کام بدھ فروشی کا جو کام کر رہے ہو یہ شیطان کی رہنمائی سے ہو رہا ہے باز آ جاؤ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ عَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَانِ فَتَكُونَ لِلْشَّيْطَانِ وَلِيَّا اور کس محبت سے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو اللہ کے عذاب سے دراتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک نوجوان کا مشرکانہ ماحول میں جو رول ہے اس کا اندازہ ہوا موزو سامعین امام مالک رحمہ اللہ کا جو میں نے قول پڑھا ہے اس کی روشنی میں میں انشاءاللہ صحابہ اکرام کی بے شمار مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ہمیں کس طرح اسلامی آداب کو اپنانا ہے کس طرح موجودہ چیلنجز کا سامنا کرنا ہے حالات حاضرہ کا ہمیں کیسے مقابلہ کرنا ہے اس کا اندازہ ہوگا نوجوان یہ ایسا طبقہ ہے امتوں اور قوموں کے جو اروج و زوال کا دار و مدار اسی طبقے پر ہے تہذیبوں اور ثقافتوں کی کامیابی و کامرانی میں نوجوانوں کا بہت بڑا رول ہے کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی اس میں نوجوانوں کی کار کردگی اور ان کے اچیومنٹس کا بہت بڑا اثر ہوا کرتا ہے نوجوان یہ امیدوں کی آماجگاہ ہیں نوجوان یہ امت کا مستقبل ہیں امیدوں کی کرن ہے نوجوان امت کا قیمتی اساسہ اور امدہ اثرٹھے آج کے نوجوان مستقبل کے لیڈر اور قائد ہیں انہی نوجوانوں سے علم اقبال نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نہو نومید نومیدی زوال علم و عرفہ ہے امید مرد مومن ہے خدا کے راز دانوں میں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گمبت پر تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر اس نوجوان طبقے کی تیاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ نے کس انداز سے ان کی تربیت پر توجہ دی آپ دیکھ نوجوان کو تیار کرنے سے قبل اس سے پہلے ایک بچپن کا مرحلہ ہوتا ہے اس کی اینٹ آپ نے کیسے رکھی بلکہ بچے کی پیدائش سے پہلے اسلام نے تربیت پر توجہ دی یہ تو تعجب والی بات ہوئی کہ پیدائش سے پہلے تربیت کا خیال رکھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکہ المرعت لی اربع لجمال و لحسب و لمال و لدین فضفر بذات الدین اس حدیث میں بتلایا گیا کہ ایک عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے اس کے چار مقاصد ہیں یا تو اس کی خوبصورتی حسب اور اس کے مال کے خاطر یا پھر اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے شریعت نے کہا دین کو ترجی دیں اگر آپ صالح اولاد چاہ رہے ہیں نیک نسل چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے نیک خاتون کے انتخاب کا حکم دیا گیا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اسلام نے نوجوانوں کی تربیت یا بچوں کی تربیت سے پہلے ان کی پیدائش سے پہلے ہی اس پر اسلام نے توجہ دی کیونکہ یہ ایسا اساسہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی کام آنے والی چیز یہ نیک اولاد ہیں جب انسان کی وفات ہوتی ہے تو اس کے پورے عمال ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے صدقت جاریہ کوئی صدقے جاریہ ہو کوئی علمی کام جس سے فائدہ اٹھا جا رہا ہو اور آخری چیز نیک اولاد جو اپنے والدین کے لئے دعا کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمری ہی سے صحابہ کی تربیت کی آپ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بلا کر نصیحت کرتے ہیں ابن عباس عزیلانو کو نصیحت کرتے اور کہتے ہیں اے لڑکے میں کچھ کلمات تمہیں سکھاتا ہوں اللہ کے عوامر اللہ کے دین کی حفاظت کرنا اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور ہر معاملے میں اللہ کی مدد تم پاؤ گے اور جب بھی سوال کرو تو اللہ ہی سے سوال کرنا اور جب بھی مدد مانگو تو اللہ ہی سے مدد مانگنا آپ کی مجلس میں چھوٹے بچے ہوتے تو ان کی تربیت اسی مجلس میں کرتے ہوئے کہتے یا غلام سم اللہ ایک صحابی تھے چھوٹی عمر کے صحابی کھانے میں بیٹھے ہیں تو ان کا ہاتھ ادھر جا رہا تھا کہا اے لڑکے اللہ کا نام لو اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اس انداز میں آپ نے بچوں کی تربیت کی کیونکہ نوجوانوں کا جو طبقہ ہے اسے قیامت کے دن بڑی انفرادیت اور بہت تمیز اور بہت خصوصیت حاصل ہوگی وہ یہ کہ یہ نوجوان جن کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہو ایسے نوجوانوں کی فضیلت میں وہ مشہور حدیث آپ جانتے ہیں کل قیامت کے دن عرش کے نیچے سات لوگوں کو جو سائے کے نیچے جگہ ملے گی ان میں سے وہ نوجوان ہیں جن کے دل مسجد سے جڑے ہوئے ہیں موزد سامعین نوجوان اگر ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جب دعوت توحید کا اعلان کرتے ہیں تو جتنے لوگ تھے مشرقین مکہ سرداران قریش یہ سب بڑی بڑی عمر کے لوگ تھے اس نازک موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ یا ایوہ المدستر یا ایوہ المددمل اس حکم کے بعد توحید کی دعوت کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا ساتھ دینے والے سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی عمر اس وقت سینتیس سے ارتیس سال کی عمر تھی اللہ کے رسول صلی اللہ جب نبی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں تو چالیس سال کی عمر ہے قمت الشباب اپنے شباب کے مرحلے میں اس موقع پر لبائک کہنے والے ابو بکر صدیق تھے جو کہ ایک نوجوان تھے آپ کو معلوم ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف اس صدیق نہیں کیے بلکہ اللہ کے رسول کی دعوت کو اس قدر محنت کر کے پھیلایا کہ آپ کی دعوت پر عشر مبشرہ میں سے تقریباً چھے صحابہ اکرام عشر مبشرہ وہ لوگ وہ دس صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی ان میں چھے صحابہ اکرام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام خبول کیے عثمان بن عفان رضی اللہ سعد بن ابی وقاس رضی اللہ ابو عبیدہ بن عامر جرراح رضی اللہ زبیر بن عوام رضی اللہ تلح بن عبید اللہ رضی اللہ عبد الرحمن بن عوف معاشرے کا جو کمزور طبقہ تھا غریب طبقہ تھا فقراء مساکین جو غلام بنائے گئے تھے ان غلاموں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا ان غلاموں کو ایک ایک کو پکڑ کر آزاد کرنے کا کام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا اور انہوں نے اسلام کے خاطر اپنا پورا مال لٹا دیا سفر حجرت میں سب کچھ خربان کر دیا مالی تعاون کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے غار یار ہیں ان کی بیٹی اسمہ بنت ابی بکر ابو جہل گھر پہنچتا ہے والد اور اللہ کے رسول کہا ہیں دریافت کرنے پر جب جواب نہیں ملتا ہے تو اس قدر تیزی سے تماشا مارتا ہے کہ کان کی بالیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور ایسے موقع پر اللہ کے رسول علیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں کے لئے زاد راہ توشہ تیار کرتی ہیں اور اپنی وڈنی سے اس توشے کو بانتی ہیں خود عبد الرحمن مکہ کے دن بھر کے اخبار اللہ کے رسول تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں خود ان کے غلام عامر ابن فہیرہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جو فرزن تھے جب وہ ناستہ لایا کرتے تھے اخبار پہنچا کرتے تھے ان کے قدموں کے نشانات کو مٹانے کے لیے بکریوں کو چلایا کرتے تھے اللہ کے رسول کی ہجرت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے پورے خاندان کا بھرپور سپورٹ تھا آپ کو معلوم ہے عمر رضی اللہ ان کے زمانے میں انہوں نے بہت کارنا میں انجام دی روم کو فتح کیا فارس کو فتح کیا اسلامی بیت المال قائم کیا وقف کا سسٹم قائم کیا پورے مدینے والے سوتے رہے سکون کی نین اور یہ خود پہرہ دیتے تھے بہت کارنا میں انجام دیئے نئے نئے شہر بنائے کوفہ بسرہ دینار و درہم چھاپے سب کچھ کیا تو ایک ماحول اور فضا بننے لگی کہ شاید عمر ابو بکر سے افضل ہیں اس موقع پر عمر رضی اللہ نے کہا تھا کہ عمر اور عمر کا پورا خاندان اور اس کے پورے عامال ایک پلڈے میں ڈالے جائیں اور ابو بکر صدیق کا صرف اور صرف ہجرت کے رات والے جو ہجرت کے رات والے عامال کا پلڈہ بھاری ہوگا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نوجوان اللہ کے رسول کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے بعد کس کس موقع پر کھڑے تبوک کے موقع پر سب کچھ لٹا دیا وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کس جانبازی کے ساتھ بکھرتے ہوئے شرازے کو کیسے جمع کیا مدعیہ نے نبوت کا مقابلہ کیا مانعین زکاة کے فتنے کو ختم کیا مرتدین کا قلعہ کمہ کیا بے شمار کارنامے پھر ہم عمر کی طرف آتے ہیں آپ کو معلوم ہے یہ وہ عظیم شخصیت ہے جب اسلام قبول کیے تو ان کی عمر ان کا رباب اور ان کا روب دیکھئے کہ جس گلی سے عمر ابن خطاب گزرتے تھے شیطان بھی راستہ بدل لیا کرتا تھا عمر رضی اللہ عنہ ہمارے لئے ایڈیل اور نمونہ ہیں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم اس وقت تک گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے یہاں تک کہ عمر ابن خطاب اسلام قبول کی عمر ابن خطاب جب اسلام میں داخل ہوئے تو پہلی بار ہم لوگوں نے برملہ طور پر قابط اللہ میں باجمات نماز پڑی اور اسلام جب قبول کی تو ڈنکے کی چوٹ پر اسلام قبول کی اور جب ہجرت کی تو پورے ڈنکے کی چوٹ پر برملہ اعلان کر کے اسلام میں داخل ہوئے اور ہجرت کی اور ہمارے نوجوانوں کے سامنے ایسے بے شمار صحابہ ہیں جو ہمارے لئے ایڈیل اور نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں سعید ابن ابی وقاس رشتے میں اللہ کے رسول کے معمول لگتے ہیں جب اسلام قبول کیے تو ان کی عمر سترہ سال تھی سترہ سال یا ایسے نوجوان تھے اول رامن فی الاسلام سب سے پہلے اسلام کا دفاع کرنے والے عظیم شخصیت اللہ کے رسول کو بہت لوگوں نے کہا ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان بہت صحابہ نے کہا لیکن سعید ابن ابی وقاس یا ایسی شخصیت ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ کہا اے سعید تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کیسی عظیم ہستی تھی بے شمار واقعات صرف ان کی بہدوری شجاعت اور جرات کا ایک واقعہ ہمارے نوجوانوں کے سامنے رکھتا ہوں یہ بہت عظیم لیڈر تھے جرنل تھے عشر مبشرہ میں سے ایک تھے آپ کو معلوم ہے جنگ ارموک اور قادسیہ یہ بہت مشہور جنگیں ہیں یہ دو جنگوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فارس اور روم روبہ زوال ہوئے سعید ابن ابی وقاس نے قادسیہ کو لیڈ کیا جب قادسیہ کے مارکے کا عین وقت آیا تو اس وقت بیمار تھے فریش تھے ان کے جسم میں اتنے دنبل تھے کہ وہ کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے سعید ابن ابی وقاس یہ عظیم شخصیت ہے جن کو ڈاکٹروں نے جنگ میں شرکت سے منع کیا لیکن وہ اپنے خیمے میں پیٹ کے بل سو کر الٹے لیٹ کر جنگ قادسیہ کی لیڈ کی اور اس جنگ کو جتایا بستر پر لیٹ کر انہوں نے اس وقت کی سب سے عظیم جنگ جنگ قادسیہ کے بعد مسلمانوں نے روم کو فتح کیا اور یرموک کے بعد مسلمانوں نے فارس کو فتح کیا تو اتنی عظیم جنگ سعید بن ابی وقاس بستر پر لیٹ کر انہوں نے لیڈ کی تھی موزز سامعین صحابہ اکرام میں ایک عظیم شخصیت زبیر ابن عوام کی ہے یہ وہ صحابی ہیں مکہ کی زندگی میں جب انہوں نے سنا کہ کوئی اللہ کی رسول کی گستاخی کر رہا ہے تو اللہ کے رسول کے دفاع میں اتر پڑے سب سے پہلے ڈیفنس میں اتر نے مکہ کی سرزمین میں زبیر بن عوام صحابی تھے ان کی فضیلت میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب مسلمان مصر کو فتح کر رہے تھے تو فتح نہیں ہو رہا تھا تو اس موقع پر بھیج رہا ہوں ان میں سے ہر ایک 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 ہزار کے برابر ہے جیسے ہی وہ چار صحابہ پہنچے کچھ ہی مدت میں مصر کو مسلمانوں نے فتح کر لیا ان میں سے ایک صحابی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کے بارے میں اللہ کے نے کہا ہر نبی کا محافظ ایک ہواری ہے اور میرے ہواری زبیر بن عوام ہیں تلح بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ الفی تلح 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 جن کو آپ مبارک القاب سے پکارتے تھے یہ سترہ سال کی عمر میں اسلام قبول کیے جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ اتنا ڈیفنس کیا آنے والے تیر نیزوں کو اپنے سینے پر اپنے پیٹ پر لیے کہ عربی میں ایک پھل ہے قنفز جس کے ہر طرف کانٹے ہوا کرتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں کہ تلح بن عبید اللہ کا جسم اس قنفز پھل کی طرح ہو گیا اور تلح بن عبید اللہ جب جب دیکھتے کہ اللہ کے رسول اپنا سر اٹھا رہے تو کہتے اللہ کے رسول اپنا سر نہ اٹھائیں کہیں سے کوئی حملہ نہ ہو جائے یہ بھی نوجوان صحابی ہیں جن کے حق میں قرآن مجید کے آیت نازل ہوئی مومنوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا انہوں نے پورا کیا یہ صحابی جب ان کی لاش کو جنگ احد میں لایا گیا تو اسی سے زائد زخم ان کے جسم پر تھے بڑی مشکل سے ان کی بہن نے ان کے کچھ نشانات اور انگھوٹی کو دیکھ کر پہچانا جو اسلام کے دفاع میں شہید ہوئے مصاب بن عمیر یہ وہ صحابی ہیں جو اسلام کے پہلے صفیر ہیں بڑے مالدار گھرانے سے مکہ میں جس گلی سے گزرتے تھے تو لوگ کہتے کہ یہاں سے مصاب کا گزر ہوا ہے بلکل آرائش زیبائش تناؤم پرستی میں زندگی گزاری تھی لیکن جب اسلام قبول کیے تو ہر قسم کی خربانی دی اللہ کے رسول صلی اللہ انہیں پہلا دائی مبلغ اور سفیر بنا کر مدینہ بھیجا اتنا کام کیا انہوں نے اتنا کام کیا صرف سعید ابن ابی وقاس کے قبول اسلام کا واقعہ کافی ہے ان کے حق پر سعید ابن معاذ اسلام قبول کرتے ہیں مدینہ میں دو قبیلیں ہیں انصار انصار کے دو قبیلیں عوث اور خزرج عوث کے سردار سعید بن معاذ یہ مصاب کے ہاتھ اسلام قبول کرتے ہیں اور اپنی قوم کے سامنے جا کر کہتے ہیں اکتیس سال کی عمر کہیں یہ سعید ابن معاذ اکتیس سال کی عمر میں اسلام قبول کر رہے اور اپنی قوم سے کہہ رہے سن لو میں مصاب کے کہنے پر اللہ کے رسول پر ایمان لارہا ہوں اور میری قوم کے لوگوں اگر سورج ڈوبنے تک اگر تم میں سے کوئی اسلام قبول نہ کرے تو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا سورج ڈوبنے سے قبل بنو اشل کا پورے کا پورا قبیل اسلام میں داخل ہوتا ہے اس طرح مصاب بن امیر نے کوشش کی لیکن جب جنگ احد میں اور ان کا چہرہ اللہ کے رسول کے چہرے سے ملتا جلتا چہرہ تھا جب ان کی شہادت ہوئی تو لوگوں میں خبر پھیل گئی کہ اللہ کے رسول کی شہادت ہو گئی جب ان کا جنازہ لائے گیا تو حال یہ تھا کہ سر ڈھانک رہے تو پیر کھل رہے اور پیر کھل رہے اللہ کے رسول کو جب اطلاع دی گئی تو آپ نے کہا کہ سر کے حصے کو ڈھانک اور پیر کی جگہ ازخر نامی جو چارہ ہے وہ بھر دیں یہ تھے مصاب بن عمیر سعید ابن معاد اکتیس سال کے عمر میں اسلام قبول کرتے ہیں اور ان کے کہنے پہ پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہوتا ہے جنگ بدر جب ہوئی تو اور دو سال تینتیس سال کے ہو گئے احد تیسری حجری میں مطلب چونتیس سال کے ہو ہوتے ہیں اور حال دیکھئے روایتوں میں آتا ہے احدز لہو عرش الرحمن کہ سعید بن معاذ کی وفات پر اللہ کا عرش ہلوٹا ان کے جنازے میں شرکت کے لئے ستر ہزار فرشتے شامل ہو رہے ہیں اور انسانی تاریخ میں پہلی بار کسی انسان کے جنازے میں آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے اور اللہ کے اس آسم کہہ رہے ہیں کہ سعید کے جنازے میں جلدی کرو ورنہ تم سے پہلے فرشتے سبقت لے جائیں گے اب آپ اے میرے نوجوان ساتھیوں اور میری بہنوں مطالعہ کریں کہ سعید ابن معاذ کہ وہ کیا کردار ہیں کیا ان کی خوبیاں ہیں کیا انہوں نے اسلام کے لیے اپنے نمائع کردار کو پیش کیا ہے کہ آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں اسی طرح ہمارے نوجوان ساتھیوں کے لیے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی ایک نمول ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیا تو تیس سال کی ان کی عمر تھی آپ کو معلوم ہے یہ ان صحابہ میں سے تھے جو مدینہ کے مالدار صحابہ تھے جب بھی مسلمانوں کو جو بھی پرابلم آیا اسے عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان ابن عفان حل کیا کرتے تھے اور آپ جانتے ہیں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ رومہ نامی یہودی سے اسے کوئی خرید کر وقف کر دے تو میں اسے جنت کی خوش خبری دیتا ہوں عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے خریدا اور وقف کر دیا پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ نے کہا کون ہے جو مسجد نبوی کے لیے یہ مکان خرید دے اور وقف کرے میں اسے جنت کی خوش خبری دیتا ہوں تو عثمان رضی اللہ عنہ نے بیس ہزار درہم سے اپنے خاص نفقات سے اس مسجد نبوی کی اطراف کی اطراف کے مکان کو خریدا اور وقف کیا پھر تبوک کے موقع پر اللہ نے کہا کہ کون ہے جو اس مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور جیش العسرہ تبوک میں مدد کرے میں اسے جنت کی خوش خبری دیتا ہوں تو اللہ کے رسول کی طلب پر ایک ہزار لدے ہوئے اونٹ انہوں نے وقف کر دیئے اور دینار و درہم اشرفیاں بڑی تعداد ملا کر اللہ کے سلام کے سامنے رکھ دی تو آپ نے کہا آج کے بعد عثمان ابن افان ذرا برابر نیکی نہ کریں تب بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ان کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی تو یہ صحابہ اکرام ہیں جو ہمارے لئے ایڈیل اور نمونہ ہیں ہمیں ایسے صحابہ اکرام کے کردار کو اپنانا ہے یہ ابو عبیدہ بن عامر الجرح صحابی ہیں عشر مبشرہ میں سے ایک ہیں جس طرح سعی ابن عبی وقاس نے قادسیہ کا مارکہ سنبھالا تھا تو ابو عبیدہ بن عامر الجرح نے یرموک کا مارکہ سنبھالا تھا امین ان کی شہادت کا وقت بلکل خریب آ گیا تھا تو اس موقع پر عمر نے چھے لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی عثمان ابن عفان سعی ابن عبی عقاس علی عبد الرحمن ابن عوف تلہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام ماجمعین چھے لوگوں کی کمیٹی بنائی تاکہ خلافت لوگوں کی کمیٹی بنانی کی ضرورت نہیں تھی ابو عبید بن عام جرہ اس امت کے سب سے امانت دار شخص بے شمار واقعات ہیں صرف احد کے موقع کا یہ واقعہ دیکھئے اللہ کے رسول سلیم پر مشرقین ٹارگٹ بنا کر حملہ کر رہے کوئی سر پر پھتر پھیک رہے کوئی ناک پر پھتر پھیک رہے اللہ کے رسول سلیم کے دندان مبارک شہید ہے سر سے پھٹ کر خون بہ رہا ہے اس قدر خون رس رہا ہے کہ وہ خون تھمنے کا ابو عبیدہ رضی اللہ آگے بڑھتے ہیں اور پیشانی کے اس حصے میں اپنے دانتوں کو ڈال کر اس سنکلیوں کو اور لوہے کی کڑیوں کو باہر نکالتے ہیں جس کے نتیجے میں ابو عبیدہ رضی اللہ انہوں کے دانت شہید ہو جاتے ہیں عموماً آپ کو معلوم ہے جو گنجہ ہو یا جس کے دانت نہ ہو وہ خوبصورت نظر نہیں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں کہ اس حادثے کے بعد ابو عبیدہ کے دانت ٹوٹنے کے بعد ابو عبیدہ کی خوبصورتی میں پہلے سے اضافہ ہو گیا کیونکہ دانت کس کے ڈیفنس میں وہ شہید ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ سلام کے دفاع میں شہید ہوئے ہیں یہ تھے جنہوں نے فلسطین کو فتح کیا یہ محض بتیس سال کے عمر میں اسلام قبول کیے اور اپنی پوری زندگی اسلام کے لئے انہوں نے وقف کی اسامہ بن زید یہ سترہ سال کے نوجوان اللہ کے رسول کے محبوب زید بن حاریسہ اور ان کے بیٹے اسامہ دونوں اللہ کے رسول کے محبوب اس طرح نے تربیت کی تھی کہ سترہ سال کی عمر میں اس وقت کی جنگ تھی اس جنگ کا قائد اور لیڈر نے اسامہ کو بنایا صحابہ کی جانب سے کچھ باتیں آئی اکلام کے فرزند ہیں حالات موافق نہیں ہیں وفات رسول کے اس موقع پہ ان کو بھیجنا مناسب نہیں ہے تو اس موقع پہ ابو بکر صدیق نے کہا تھا کیوں کیونکہ اس فوج میں جس میں اسامہ بن زید کو آپ نے قائد بنایا تھا اس فوج میں ابو بکر اور عمر رضی 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 تھی اس موقع پہ ابو بکر صدیق رضی نے کہا تھا کہ اگر مجھے پتا چلے کہ پورے مدینے کے اطراف موضی جانور حملہ اور ہیں مدینے پر ڈھوا بولنے والے ہیں اور پورے مدینے میں تنہا ابو بکر ہے تب بھی یہ فوج جا کر رہے گی اسی طرح ہمارے سامنے زید جنہوں نے اللہ کے رضی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر یہودیوں کی عبرانی زبان صرف پندرہ دنوں کے اندر سیکھی ہے میں یہودیوں سے مطمئن نہیں ہوں ہمیشہ دھوکے کا خدشہ رہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر صرف پندرہ دنوں کے اندر حبرو عبرانی زبان زید ابن ثابت نے سیکھی اور حال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ کی کہی بات کو یہودیوں کی زبان میں لکھ کر بھیجا کرتے تھے اور یہ عظیم شخصیت جب اسلام میں داقل صرف پندرہ سال کی عمر تھی لیکن آپ صلی اللہ نے ان کے ایسی تربیت کی تھی جب معرکت الیمامہ جو مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ تھی جس میں بارہ سو صحابہ شہید ہوئے تھے ستر قرآن صحابہ شہید ہوئے تھے قرآن مجید کے ویاہ کا قوف تاریح ہو گیا تھا ستر حافظ قرآن بیک وق شہید ہو رہے تو اس موقع پر جب قرآن مجید کو جمع کرنے کی ذمہ داری کسی کو دی گئی تو یہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو دی گئی خلاصہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور صحابہ نے اپنے فاتحین تابعین کو ایسی تربیت دیا اور ایسے تیار کیا کہ ایک صدی فیس سنچوری ختم ہونے سے پہلے ایشیا یورپ اور افریقہ میں ان تمام قطعوں میں اسلام پھیل چکا تھا سرزمین ہند میں محمد بن قاسم پہنچ گئے چینہ کے حدود میں قطعبہ بن مسلم الباحلی پہنچ گئے اندلس اسپین کی سرزمین میں موسیٰ بن نصیر اور تاریخ بن زیاد پہنچ گئے اور اسی طرح افریقہ کے حدود میں اقبہ بن ناف پہنچ گئے انہی پر علمہ اقبال نے کہا تھا کبھی یورپ کے کلیس میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں صفے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے نوے انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے کل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے تیخ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے نقش توحید کا ہر دل پر بٹھایا ہم نے زیر سامنے بلال کی زندگی ہے لاک عذیت اور تکلیف دینے کے باوجود ان کی زبانی احد احد کا نعرہ جاری رہا امار رضی اللہ عنہ یاسر رضی اللہ عنہ اور سمیہ رضی اللہ عنہ اس خاندان اور کمبے کو جس طرح عذیت دی گئی وہ ہم الفاظ سے بیان نہیں کر سکتے ہمارے سامنے زنیرہ رضی اللہ عنہ کی قربانیاں ہیں ان کی آنکھیں شہید ہو گئیں سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہے جو حق کی تلاش میں نکلے تھے ایران سے مدینہ پہنچے حق کی تلاش میں اور اس کی جستجو میں ہزار وں کلومیٹر کا سفر کیا جن کو الباح سو انیرہ کے متلاشی کا ٹائٹل دیا گیا ارقم بن ابل ارقم یہ وہ صحابی ہیں صرف سولہ سال کی عمر میں وہ اسلام قبول کرتے ہیں اور اسلام کا سب سے پہلا دعوی سنٹر دار ارقم اس کے لئے اپنے گھر اور اپنے مکان کو وقف کرتے ہیں موزد سامعین یہ صحابہ اور تابعین کی زندگیوں کے کچھ مثالیں تھی اور اس کے بعد کے زمانے میں بھی دیکھتے ہیں کہ بے شکریہ ایسے نوجوان قائدین ایسے حکمران جن کی تاریخ سنہر حروف میں لکھ سکتے ہیں انہی میں سے ایک عبد الرحمن چوبیس سال کی عمر میں اسپین کا انہوں نے قصد کیا اندلس میں انہوں نے قدم جمعیا وہاں پر جو تعمیرات ہیں غرناطا قرطبہ شبیلیہ طلعی طلعہ یہ ایسے تاریخی نقش و نگاری کے ساتھ آج بھی یہ آباد شہر ہیں آٹھ سو سال تک جہاں مسلمانوں نے حکومت کی حکومت کی بنیاد عبد الرحمن الداخل نے رکھی محمد الفاتح محمد الفاتح بائیس سال کی عمر کا یہ جرنل قسطنطنیہ کو فتح کی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشنگوئی تھی حقیقی معنی میں مکمل ہوئی اس قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد اور جب نوجوانوں کی ہم بات کر رہے ہیں تو ان کی سنہر تاریخ میں مصر کے ان نوجوانوں کو ہم نہیں بھولا سکتے تاریخی اعتبار سے سکس ففٹی سکس میں بغداد کی ہسٹری ختم ہوتی ہے مسلمان وہاں پر روبہ زوال ہوتے ہیں اباسیہ خاندان جس میں تھرٹی سوین حکمران آئے تھے بغداد سکس ففٹی سکس میں ختم ہو گیا تاتاریوں نے حملہ کیا اس موقع پہ کہا گیا علی اسلام شرق السلام ختم اسلام کا سورج ڈوب گیا مایوسی کی لہر چھا گئی دجلہ اور فرات میں مسلمانوں کا اتنا خون بہایا گیا کبھی وہ لال ہو جاتا اور مسلمانوں کی اتنی کتابیں اس میں پھیکی گئی کہ کبھی وہ کالا پڑ جاتا صرف اس واقعے کے دو سال بعد سکس ففٹی سکس میں بغداد زوال ہوتا ہے پھر اس کے دو سال بعد سکس ففٹی ایٹ میں مصر کے دو نوجوان اٹھتے ہیں ایک قطز اور دوسرے بیبرس میں سمجھتا ہوں ایک بڑی تعداد ان ناموں سے بھی واقف نہیں ہوں گے یہ دو ایسے نام ہیں ایک قطز اور دوسرے بیبرس یہ دو نوجوان مصر کے کھڑے ہوتے ہیں اور مارکت این الجالوت میں رمضان کے مہینے میں پچیس تاریخ کو ایک ایسا تاریخی مارکہ ان مغول اور تاتاریوں کے ساتھ ہوتا ہے جس سے ہمیشہ کے لیے ان تاتاریوں کے داستان کو ختم کرتے ہیں یہ دو نوجوان مغول اور تاتار کی تاریخ میں پہلی سکشت اگر کسی نے ان کو دی تو یہ خطز اور بیبرس ظاہر بیبرس اور خطز یہ دو لوگوں نے مل کر انہیں ہمیشہ کے لیے روبہ زوال کیا اگر ہم آج کے معاشرے کے حالات کا جائزہ لیں تو یقینا ہماری جو پستی اور جو پچھڑا پن ہے اس میں ہمارے نوجوانوں کا تعلیم و تعلم اور تہذیب و تمدن کے میدان سے دوری یہ ایک ہمارے زوال کا اہم سبب ہے اگر ہم دیکھیں اگر کسی قوم کے نوجوان سب سے زیادہ بہراروی کا شکار ہیں اخلاقی بگاڑ کا شکار ہیں تعلیم زوال کا شکار ہیں علوم و فنون سے دوری وقت کی بربادی بے حیائی اور فہاشی تمباک نوشی سگریٹ نوشی دین سے دوری عبادت سے دوری اسلام بیزاری اور اسلامی آداب اور شاعر سے دوری اور بلا مقصد اگر زندگی گزارنے والی اگر کوئی قوم ہے تو یہ ہمارے نوجوانوں کی قوم ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک بامقصد زندگی گزارے جیسے ایک واقعہ آتا ہے قریش کے کچھ نوجوان کعبت اللہ کے سہن میں جمع ہوتے ہیں اور ہر ایک کہتا ہے کہ آج ہم تمنا کریں گے مصعب بن عمیر مصعب بن زبیر عروہ ابن زبیر عبد الملک ابن مروان یہ زندگی میں کوئی ایک ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے مصعب سے کہا گیا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو انہوں نے کہا میں بغداد کا گورنر بننا چاہتا ہوں عراق کا گورنر پھر اس کے بعد پوچھا گیا عروہ ابن زبیر سے کہا میری تمنا ہے کہ لوگ مجھ سے علم حاصل گئے عروہ ابن زبیر نے اتنی محنت کی کہ وہ فقہ سبا میں ان کا شمار ہونے لگا اور عبد الملک ابن مروان خود خلیفہ بنے اور ان کی اولاد میں پانچ پانچ بچے خلیفہ بنے ہیں موزر سامعین آج ہمارے نوجوانوں میں یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ چاہے وہ آلہ تعلیم ہو آلہ سند ہو آلہ اہدے ہو آلہ مناسب ہو ان چیزوں میں ہمیں آگے بڑھنا ہے تعلیمی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دن بدن ہماری صلاحیتوں کو زنگ لگتا جا رہا ہے اور ہم تعلیمی اس میں اتنے نچلت لیول پر جا چکے ہیں کہ اس سے نیچے اور کوئی مقام نہیں ہے ان دنوں واتس اپ پر ایک ویڈیو بہت مشہور ہو رہا ہے شیخ عبدال قدیر صاحب کا ہمارے بینگلور شہر میں صرف رمضان میں ایک مہینے میں شاید ایک مہینہ یا ایک دن پتہ نہیں پانچ کروڑ صرف سموسے پر ہم خرچ اتنے انورسٹیوں کا قیام کر سکتے ہیں آج تعلیم کے میدان میں علامہ اقبال کے ان اشعار کو یاد کریں جب وہ بلٹش لیوری میں ہماری جو اردو کتابیں ہماری دینی کتابیں سجی ہوئی پڑی تھی ان کو دیکھ کر انہوں نے کہا تھا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر ہو نہیں سکتی تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ گوان دی ہم نے جو اسلاف سے میراز پائی تھی سرئیہ سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا تو آج ہمارے نوجوانوں کے لئے جو اہم فتنے ہیں ان میں سے اہم فتنہ یہ سمارٹ فون ہے صرف انگلی کی دوری پر برائی اور جرائم کے پورے امکانات موجود ہیں تو یہ فتنے سے ہمیں الٹ ہونے کی ضرورت ہے میں اس موقع پر ہمارے نوجوان بھائیوں اور بہنوں سے یہی کہوں گا یاد رکھیں جیسی کرنی ویسی بھرنی عربی کا ایک مشہور جملہ ہے جس طرح کا تم گناہ کروگے اسی طرح کی سزا پاؤگے آخرت کا انتظار نہ کریں دنیا ہی میں وہ عذاب دیکھوگے فرعون نے کیا دعویٰ کیا تھا کہا تھا کہ یہ نہریں میرے پیروں کے نیچے سے باہ رہی ہیں جب اس نے غرور کیا تو اللہ نے اسی نہر نیل میں اسے دبا کر مارا کیا نہیں مارا جیسی کرنی ویسی بھرنی جب قارون نے دعویٰ کیا تکبر کیا تو اللہ نے اس قارون کو زمین میں دھسا کر اس کے غرور کو ختم کیا جب قوم لوت نے گناہوں کا ارتکاب کیا تو اللہ نے آسمان سے بارش برسانے کے بجائے آگ کے گولے برسائے کیونکہ انہوں نے تو آسمان سے اللہ کا عذاب بھی مخالف سمت میں آیا اور آسمان سے گولے برسے اور اللہ نے زمین کو آسمان تک اٹھا کر زمین تک پلٹ کر مارا موضوع سامین اسی پر میں اپنی بات کو روکتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم کوشش کریں ایک ایسی کمیونٹی تیار کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صحابہ اکرام کی رہنمائی کے مطابق ہم لوگ معاشرے میں دینی معاملات میں علمی معاملات میں اجتماعی معاملات میں سماجی معاملات میں ملی اور اجتماعی امور میں آگے بڑھ سکیں وصل اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلا آلہ وصحب وسلیم وسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ